دوستو آپ نے اسٹمبول جسے پہلے قسطن دنیا کے نام سے جانا جاتا تھا جو کی ترکی کا ایک اتیاز شہر ہے اس کو آپ جانتے ہیں اگر نہیں تو میں آج آپ کو قسطن دنیا کا اتیاز بتاؤں گا کیا اس کی تاریخ ہے اور کس نے اس کو فتح کیا قسطن دنیا اتیاز کا وہ شہر ہے جہاں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں یہاں کا خلیفہ عیسائی ہو گیا تھا اور پھر قسطن دنیا پر گیارہ سو سال حکومت کی اور ایسی حکومت جسے توڑنا ناممکن تھا بڑی بڑی قومیں اس کو فتح نہیں کر پائیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قسطن دنیا کو فتح کرنے والا میری امت کا ہی کوئی لشکر ہوگا جو قسطن دنیا پر حملہ کرے گا اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور اسی وجہ سے ہر مسلمان اس کو فتح کرنا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو پایا سات سو سال بعد نبی کے کہنے پر سلطان محمد فتح نے قسطن دنیا کو فتح کرنے کا عہد کیا اس نے سوچا شہادت ہوگی یا فتح اور بس چھ اپریل چودہ سو تری پن اس وی کو سلطان فتح اپنے بھاری لشکر کے ساتھ شہر کے باہر کھڑا ہو گیا دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت عیسائی خلیفہ بائزنٹینیوں نے شہر کے ہر طرف بہت اونچی اور چوڑی دیواریں بنوا رکھی تھی جس پہ گرم تیل کی دیگیں رکھی تھی تاکہ کوئی چل نہ سکے اور شہر کے دوسری طرف سمندر تھا جس میں بائزنٹینیوں نے پانی کے اندر زنزیریں ڈالی ہوئی تھی تاکہ جہاز شہر کے اندینہ آ سکے سلطان محمد فتح نے یہ دیکھ کر اربن استاد سے توب بنوائی جس کی مار کی طاقت بہت زیادہ تھی 22 اپریل 1453 ایک ایسا تاریخی دن تھا جب توپوں سے دیواروں میں دراریں ڈالنا شروع کی اور ایک رات میں سلطان نے ایسا کرا کی آج بھی دنیا حیرت زدہ آئے سلطان نے سمدری جہازوں کو زمین پر چلوا دیا پاسپورس سے شہر کسطنطنیہ کے اندر جانے والے پانی کے راستے شاگزری کے دہانے پر زنزیر سے راستہ بنتا تو سلطان نے شہر کے ایک جانب کے علاقے سے جہازوں کو زمین پر سے گزار کر دوسری جانب پانی میں اٹانے کا عجیب و غریب منصوبہ پیش کیا اور پھر جہاز خشکی پر سفر کرتے ہوئے شاگزری میں داکل ہو گئے اور اس کے لئے عثمانیوں نے زمین پر ایک رات میں جانور زوا کر کے ان کی چربی پلگا کر زمین پر بچھائی اور جہازوں کو ان پر چڑھا دیا گیا اور اس طرح وہ شہر میں داکل ہوئے دوستو صبح کسٹن دنیا کی دیواروں پر کھڑے بائزن ٹائنی فوجی آنکھیں ملتے رہ گئے کہ یہ خواب ہے یہ حقیقت زنزیر اپنی جگہ قائم ہے اور عثمانی جاہت شہر کے اندر کھڑے ہیں کسٹن دنیا کو فتح کرنے کے لئے 53 دن چلی جنگ آخر 29 اپریل 1453 کو ختم ہوئی اور 21 سال کی عمر میں سلطان محمد فتح یعنی قسطن دنیا کو فتح کیا اور قلعے کے سب سے اوپر عثمانی جنڈا فیرانے کے واسطے حسن نامی بہادر دیوار پر چڑھ گئے اور عثمانی جنڈا فیرانے کر شہید ہو گئے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کے بدن سے 27 تیر نکالی گئی تھی جو انہیں جنگ کے دوران لگی تھی فتح قسطن دنیا کے بعد خلافت عثمانیہ کی راجدانی ادرن ہٹا کر قسطن دنیا لادی گئی اور اس جگہ کو آج دنیا بھر میں اسٹمبل کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ایک مسلمان کا رحم دل یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جب فتح کے بعد قسطن دنیا شہر کے عیسائی دھرم کے لوگوں کو سلطان فتح نے وہی رہنے کو کہا اور ان کے پورے حق دیے اور فتح جنگ کے بعد زہر کی نماز سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ مسجد آیہ سوفیہ میں ادا کی اور اس طرح اسٹمبل یعنی قسطن دنیا پہ اسلام کا پرچم لے رہایا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ آپ کا سپورٹ ہی ہمیں آگے لے جا سکتا ہے جب تک کے لئے اسلام علیکم موسیقی